اسلام علیکم دوستو میرا نام عبدالوحید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناؤ انفرمیٹیو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم افواج پاکستان کے بارے میں اہم معلومات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کا ہر پاکستانی کو معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے ناظرین پاکستان کی مسلح افواج دنیا کی چھتی بڑی فوج میں شمار ہوتی ہے ناظرین پاکستان کی مسلح افواج کے تین بڑے ادارے آرمی، ائر فورس اور نیوی ہیں ان کے علاوہ سرحدوں کی نگرانی اور داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے متعدد پیرہ ملیٹری فورسز بھی قائم ہیں ناظرین دوہزار نو تک اقوام متحدہ کی امن فورسز میں سب سے بڑا حصہ پاکستان کا تھا جس کے تقریباً دس ہزار سات سو سے زائد فوجی دنیا کے مختلف ممالک اور متنازع علاقوں میں قیام امن کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے ناظرین کامیرہ میں اٹھائیس مئی دوہزار دس کو پہلے جے ایف سونٹین تھنڈر ایوونکس کی بزابطہ تیاری کا افتتہ ہوا پاک فضائیہ نے گیارہ جون دوہزار دس کو اپنے لڑاکہ تیاروں پر رات کو دور تک دیکھنے والے نظام بی بی ون ون زیرو نصب کیا جو رات کو کئی کلومیٹر کا ڈیٹا جمع کر سکتا اور تصاویر بھی لے سکتا ہے ناظرین میراج تیاروں میں دورانے پرواز ری فیولنگ کے لیے کام شروع کیا گیا جبکہ جاسوس تیارہ فیل کو اپگریٹ کر دیا گیا ناظرین چھ جولائی دوہزار گیاروں کو پاکستان اور چین کے درمیان مشترکہ پچاس جے ایف تھنڈر تیارے تیار کرنے کا معاہدہ تیہ پایا تیاری کے بعد یہ تیارے دگر ممالک کو برامت بھی کیے جا سکیں گے ناظرین پاک بہریہ نے فاسٹ اٹیک کرافٹ میزائل گوست کی تیاری پارہ جولائی دوہزار گیارہ کو شروع کی گوست کو خود کارگن اور ویپن سسٹم سے لیس کیا جائے گا ناظرین پاکستان میں تیار ڈرونز اوکاب کا پہلا سکارٹ بیس جولائی دوہزار گیارہ کو بقاعدہ طور پر پاک بہریہ میں شامل کیا گیا جدید ہتیاروں سے لیس یہ تیارے بارہ ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتے ہیں رفتار ڈیرھ سو نارٹیکل میل فی گھڑا ہے تیارے نگرانی کے علاوہ فوٹوگرافی کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں ناظرین پاکستان آرمی کے انتظامی شعبے دو قسم کے ہیں جن میں صرف سے پہلے شعبہ آرمز اور اس کے بعد شعبہ سروسز آتا ہے ناظرین ان افواج کے صدر دفاتر راولپنڈی میں دھروی فورسز کا اسلام آباد میں بحریہ کا اور پشاور میں فضائیہ کا قائم ہے اور ان کا سپریم کمانڈر صدر پاکستان ہے سب سے بڑی چھاونی ان کی کھاریاں ہے اور سب سے بڑا فوجی فارم اکارا میں ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کائنلی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ